بات کریں گے جالی لائسنس کے معاملے پر ائرلائنز کے بعد پائلٹس بھی میدان میں آ چکے ہیں جالی لائسنس لفت میں شامل تین پائلٹس کی سی اے حکام کو ای میل ادنان لودھی، عمر فاروق، حسن اقبال نے سی اے حکام کو ای میل لکھ دی ہے پائلٹس کی جانب سے جالی لائسنس کی فیرس میں نام ڈالے جانے کی وضاحت طلب کر لی گئی ہے اس میں مزید بات کریں گے سید احمد سعید سے جی سعید ڈالی لائسنس معاملے کے اوپر ائرلائنز کے بعد جو پائلٹس ہیں وہ بھی میدان میں ہیں وہ آ چکے ہیں اور جالی لائسنس پائلٹس میں موجود تین جو پائلٹس کی طرف سے Civil Aviation 30 کو ای میل ہے وہ جاری کی گئی ہے اور اس ای میل میں وضاحت ہے وہ طلب کی گئی ہے کہ آیا کہ جو لسٹ مرتب کی گئی Civil Aviation 30 کی جانب سے جالی لائسنس کے حامل پائلٹ کی تو ان میں ان کے نامруên کس طرح آئے اور ان تینوں پائلٹ کے اندر محمد ادنان لوڈی عمر فاروق اور حسن نکر باقی طرف سے سیولیویشن حکام کو ایک ایمیل ہے وہ جاری کی گئی ہے اور ایمیل کے مطن کے مطابق محمد ادنان لوڈی ہے اس کے طرح سے یہ موقع سے جا کیا گیا ہے کہ وہ فیلحال ایمیٹس کے ساتھ ہے وہ منسلک ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ تمام کسب کی اثنات اور پیپرز میں ہیں وہ اصل حال میں ہیں ادنیت ہے وہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود اس کا نام جو ہے وہ سیولیویشن تھوارٹی کے طرح سے مرتب کی گئی لسٹ کے اندر ہے وہ ڈالا گیا ہے جس کے بعد سے وضاحت ہے وہ پیش کی جائے کہ آیا کہ کیوں اس کا نام ہے وہ تمام قسم کے امتحانات اصل ہونے کے باوجود اس کا نام ہے وہ اس پر شامل کیا گیا جبکہ دوسرا جو ایمیل ہے وہ کیپٹن عمر فاروق کے طرف سے جاری کی گئی ہے اس کے مطابق سیولیویشن تھوارٹی کی زین کرانی تمام پیپر ہیں وہ پاس کیے گئے جس کا ثبوت جو ہے وہ پیپر کے شروع ہونے سے قبل اس کے دستخ اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر وہ دکھا جا سکتا ہے کہ اس کے پیپر تمام پاس کیے لیکن اس کے باوجود اس کا نام ہے وہ شامل کیا گیا ہے لہٰذا فیلی فور سیولیویشن تھوارٹی ہے اس کا نام اس لسٹ میں سے نکالے نہیں تو قانونک تروری ہے وہ کی جائے گی اور اس کے پر تیسر جو ایمیل ہے وہ جاری کی گئی ہے وہ